موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک پو میری یوٹیوب چینل تو آج ہم فرسٹ یر سے لیکچر نمبر ٹونٹی تھری کرنے جا رہے ہیں پیچھے ہم نے ٹونٹی ٹو لیکچرز کر لیے تھے چپٹر نمبر فور ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا سیل پیچھے لیکچر نمبر ٹونٹی ٹو تھا جس کے اندر ہم نے مایکروسکوپ کی بات کی تھی کہ مایکروسکوپ کس طرح سے کام کرتی ہے اور مایکروسکوپ کے کیا کیا کامپوننٹس ہوتے ہیں اور اس سے جتنے بھی ہم نے جو نالج تھا وہ ہم نے گین کیا وہاں پہ تو نیکس ہمارے پاس لیکچر نمبر ٹونٹی تھری ہے تو اس میں ہم نے سب سے پہلے نور ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے سیل ایز یونٹ آف سٹرکچر اینڈ فنکشن سیل جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک یہ یونٹ ہے کس کا سٹرکچر کا بھی اور فنکشن کا بھی اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کے جتنے بھی سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں وہ ایکچول میں کس سے بنتے ہیں ان سیلز سے مل کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی فنکشن پر فارم کیے جا رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں سیل کی وجہ سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ ہم نے دیفنیشن جو پڑی تھی سیل کی جو ہم نے پیچھے سیل تھیری والا ٹاپک پڑا تھا ٹھیک ہے وہ لیکچر نمبر ٹونٹی ون تھا ٹونٹی ٹو تھا اس کے اندر ہم نے جا وہ سیل تھیری پڑی تھی تو اس کے اندر ہم نے دیفنیشن کیا پڑی تھی کہ سیل is the basic structural and functional unit of living organisms کہ living organisms جو ہیں ان کے اندر سیل جو ہے یہ basic structural and functional unit ہے living organisms کا ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی باڈی کے structures ہوں گے جو ہے وہ اور جتنے بھی باڈی کے functions ہوں گے ان کو بنیادی طور پر کون چلا رہا ہوگا سیل چلا رہا ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب یہ تو بات ہوگی اب آگے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس living organisms جو ہے وہ اگر آپ سیل کے لئے حال سے دیکھیں تو دو طرح کے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں unicellular organisms ٹھیک ہے اور دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں multi cellular organisms اگر ہم unicellular organisms کی بات کرتے ہیں تو unicellular organisms جو ہوتے ہیں ان کے اندر ان کا ایک complete جو whole cell ہوتا ہے وہ act کر رہا ہوتا ہے as an individual ٹھیک ہے ایک unicellular organism ہے جیسے بیکٹیریا کی ہم بات کر لیتے ہیں تو بیکٹیریا ایک unicellular organism ہے تو اس کا ایک cell جو ہے as an individual act کر رہا ہوگا مطلب وہی جو ہے اس کا ایک cell وہ ایک organism بھی ہوگا ایک cell بھی ہوگا اور سارے اس کے structure بھی اسی سے بنے ہوں گے اور function بھی way perform کر رہا ہوگا لیکن ہمیں جو detail میں جو سمجھنا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ multi cellular organisms کے اندر کس طرح سے cells پائے جاتے ہیں اب multi cellular organisms کیا ہوتے ہیں ایسے organisms جو کہ تین سے زیادہ cells پر یا دو سے زیادہ cells پر مشتمل ہوں تو ان کو آپ کیا کہتے ہیں multi cellular organisms کہتے ہیں اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان multi cellular organisms جو multi cellular organisms ہوتے ہیں there is a division of labor among cells ٹھیک ہے ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ division of labor پائے جاتی ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کوئی ایک building بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس building بنانے کے لیے ہمیں different جاؤں مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے اب اس میں ہر ایک مزدور کو ایک specific کام دیا جاتا ہے کہ آپ نے انٹیں اٹھانی ہے آپ نے cement اٹھانی ہے ایک جاؤں کوئی اور چیز اٹھائے گا تو اس طرح ہر ایک مزدور کو ایک specific کام دیا جاتا ہے تو اسی طرح ہماری جو باڈی ہے جو کہ multicellular organisms ہیں ان کے اندر جو باڈی ہے ان کے اندر جو کام کرنے والے جو مزدور ہیں وہ actual میں کیا ہے سارے cells ہیں تو ہر ایک cell کو ایک specific ہر ایک type of cell کو ایک specific جو کام دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں division of labor ملٹicellular organisms کے اندر پائی جاتی ہے تو اس لئے ہم کیا کہتے ہیں different cells are specialized for different functions ہماری باڈی کے different cells ہیں وہ different cells ہیں وہ اپنے function کے لحاظ سے specialized ہیں وہ different functions perform کر رہے ہیں مثال کے طور پر ہمارے liver کے cells ہیں اب وہ liver کے اندر جتنے بھی metabolic processes ہم وہ کر رہے ہیں ہمارے kidney کے cells ہیں وہ کیا کر رہے ہیں urine کی formation میں help کر رہے ہیں ان کا کام urine کی formation کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے heart کے cells ہیں انہوں نے heart beat کر کے pump کرنا ہے blood کو تو ان کا وہ specific کام ہے اسی طرح ہمارے white blood cells ہیں they are associated with immune system وہ immune system میں کام کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے red blood cells ہیں وہ اپنے کام کے لحاظ سے جاؤ specific کہ انہوں نے oxygen کو transport کرنا ہے تو اسی لئے ان کو کہتے ہیں they are specialized for different functions different cells are specialized for different functions ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آگے چلیں the function of the whole organism is the sum of all the activities and interactions of different cells and their components کہ ایک individual ہے ٹھیک ہے وہ اس کی پوری body کا جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ actual میں اس کا پورا کام actual میں وہ کیا ہوتا ہے sum of all the activities of cells کہ جتنے بھی ہمارے body کے cells ہیں وہ سارے مل کر جو activities perform کر رہے ہیں ان کی جو activities ہیں اس کو اگر آپ sum up کر لیں تو وہ ہمارے پاس ایک individual ایک organism کا ایک function بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو اس کے different components بھی آ جاتے ہیں cells کے اور different cells بھی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ interactions بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں function بھی perform ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ examples مثال کے طور پہ کہ ہماری body کے اندر یا کسی بھی جاندار کے اندر کون کون سے ایسے individuals ہیں جو کہ یہ mechanisms کر رہے ہیں مثال کے طور پہ animals کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو muscle cells ہیں animals کے اندر they are specialized for contraction and relaxation they contract and relax اور ان کی contraction اور relaxation سے کیا آتی ہے movement آتی ہے ٹھیک ہے کیا آتی ہے movement تو یہ جو ہے وہ muscle cells جب contract or relax کرتے ہیں تو movement آتی ہے ایک individual move کرتا ہے اب وہ move کر رہے ہیں کن کی وجہ سے muscle size کی وجہ سے اسی طرح nerve cells ہیں ٹھیک ہے ان nerve cells کا کیا کام ہوتا ہے they transmit nerve impulses اور nerve impulses کو کیوں transmit کیا جاتے ہیں for coordination ٹھیک ہے coordination کہ body کے اندر جتنی بھی coordination ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کے جو ہے tongue پہ خارش ہو رہی ہے تو آپ ہاتھ کو move کر کے وہاں تک لے گئی جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے یہ ہمارے nerve cells ہمیں information provide کرتے ہیں بلکل اسی طرح gland cells ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کرواتے ہیں یہ secretions کرتے ہیں گرمیوں میں sweating ہوتی ہے ٹھیک ہے ہماری body اندر ڈیفرنٹ ہارمون کی secretions ہو رہی ہیں وہ ساری gland cells کر رہے ہیں ان glands کے ڈیفرنٹ فنکشن ہیں جب ہم سیکنڈ ڈیئر میں بات کریں گے انڈوکرائن سسٹم کی تو وہاں بھی بات کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح پلانٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پلانٹس کے اندر xylem cells فلوائن cells سکلیرن کائمیٹس سیلز ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ سیلز ہیں یہ specialized اپنے function کے لحاظ سے مثال کے طور پر xylem cells کیا کرتے ہیں conduction of water and minerals دیکھیں water اور minerals کی جو conduction ہوتی ہے وہ xylem cells کر رہے ہیں پورے جتنا بھی پلانٹ کی body ہے وہاں تک water کو اور minerals کو پہنچانا کس کا کام ہے xylem cells کا اسی طرح فلوائن cells ہیں فلوائن cells کا کیا کام ہوتا ہے translocation of food جو خوراک بن رہی ہے اس خوراک کو آگے جتنے بھی storage areas ہیں وہاں تک پہنچانا وہ کس کا کام ہے فلوائن cells کا اسی طرح scleran chymetis cells ہیں یہ support provide کرتے ہیں اور بھی کافی زیادہ cells ہیں جیسے اگر آپ یہاں بھی دیکھیں red blood cells کی اگر ہم بات کریں تو red blood cells کیا کر رہے ہیں transport of oxygen animals کے اندر اور اسی طرح پلانٹ کے اندر آپ دیکھیں تو chlorine chymetis cells ہیں parent chymetis cells ہیں اب chlorine chymetis cells photosynthesis perform کرتے ہیں اسی طرح ہم بات کرتے ہیں parent chymetis cells ہیں وہ بھی پلانٹ کو کیا کرتے ہیں support کرتے ہیں اور storage جہاں وہ کرتے ہیں مختلف جہاں components کی تو یہ ہمارے پاس ہو گیا cell as unit of structure and function اور اس کے اندر یہ باتیں جب اس نے بک کے اندر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب next ہم discuss کر لیتے ہیں کہ structure of a generalized cell ایک generalized cell کا جو structure ہوتا وہ کیا ہوتا ہے اوکے تو next جو topic ہے ہمارے lecture 23 میں وہ کیا ہے structure of a generalized cell کہ ایک generalized cell اگر آپ اس کو study کرنا چاہتے ہیں تو اس کے structures ہمارے پاس کیا کیا ہوں گے اور ان کو ہم نے کس طرح سے study کرنا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا اگر ہم نے کسی بھی cell کو study کرنا ہے ویسے تو ہمارے پاس جتنے بھی طرح کے cells ہیں وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے تو اگر آپ نے کسی بھی cell کو study کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں یا تو light microscope کا سہارہ لینے پڑے گا یا electron microscope کا سہارہ لینے پڑے گا ٹھیک ہے اب یہ light microscope اور electron microscope ان دونوں کو ہم use کر سکتے ہیں کس کے لیے cell کے structure کو study کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے study کرنا ہے cell کو تو cell کو study کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان cells کے components کو الگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے cell اگر آپ دیکھیں تو یہ complex ہے تو اس کے اندر جتنے بھی اس کے components ہیں ان کو سب سے پہلے ہم الگ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ ان کو الگ کرنے کے بعد آسانی سے light microscope یا electron microscope کے اندر آسانی سے ایک ایک component کو detail میں ہم study کر سکیں ٹھیک ہے تو اس لیے to study different structures of cell we have to separate the components of cell ہمیں کیا کرنا پڑے گا cell کے components کو الگ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا اب cell کے components کو ہم الگ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی scientist نے کہا کہ کوئی problem نہیں ہے the modern technology enables us کہ modern technology نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے to isolate various components of cells کہ ہم جائے کیا کر سکتے ہیں various components and cells کو isolate کر سکتے ہیں ان کو الگ-الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے different components ہیں وہ آگے ہم detail میں کریں گے کہ کون کون سے مارے پاس ایسے components ہیں جن کو ہم separate out کر کے جا وہ study کرتے ہیں اچھا اب وہ ہمارے پاس technology کونسی ہے cell fractionation ٹھیک ہے ہمارے پاس کیا ہے ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعہ آپ کیا کر سکتے ہیں cell کے components کو الگ کر سکتے ہیں اور وہ ہے ہمارے پاس کیا cell fractionation ٹھیک ہے اب cell fractionation جیسے کہ یہ word اگر آپ گھور کریں fraction fraction کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک part ٹھیک ہے cell کا کوئی ایک حصہ تو یہ ایک ایسا process ہے جس کے اندر آپ کیا کریں cell کے parts کو الگ کریں cell fractionation اچھا اب یہ process کیا ہے the process in which یہ ایسا process ہے جس کے اندر آپ components اور fractions of cells ٹھیک ہے یا components کہلیں یا fractions کہلیں ایک ہی بات ہے اس کو آپ کیا کریں گے separate کریں گے on the basis of densities ٹھیک ہے ان کے density کے لحاظ سے ہم ان کو separate کریں گے کیونکہ جن کی زیادہ density ہوگی وہ زیادہ بھاری ہوں گے اور جن کے density ہوں گے ہوں گے تو ان کی densities کے لحاظ سے ہم کیا کریں گے ان کو الگ کریں گے by using centrifugation process ٹھیک ہے by using centrifugation process کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی component ہے یا کوئی بھی چیز ہے کوئی چیز پڑی آپ اس کو سپلیٹ کرنا چاہتے تو دنسٹی کے لحاظ سے اپنے آپ کو arrange کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو centrifugation process کی مدد سے آپ کیا کرتے ہیں ان کے components کو الگ کرتے ہیں اچھا اب ہمارے پر procedure کا self fractionation کا اس کا procedure سب سے پہلے کہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے cells کو homogenized کرنا ہے یا disrupted کرنا ہے کرنا یا آپ homogenized کرنا اب اس کے لئے ہم کرتے کہ ہم ایک test tube لیتے اور اس test tube کے اندر solution ڈالتے cesium coloride اب cesium coloride کیا کرتا ہے concentration gradient جو بناتا ہے تو یہ ہم اس کے اندر لیتے ہیں اور اس کے اندر cells homogenize کر دیتے homogenize کا مطلب کمپوننٹس سارے mix کر ہم نے اس test tube کے اندر ڈال دیتے سیل ٹوٹے ہوئے جو ہوتے اس کو disrupted cells کہتے ہیں یا homogenize cells کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا تیس tube میں season coloride کے اندر ڈال دی اس کو اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے these test پاس اس کے اندر 10 سے 15 minutes تک اس کو rotate کریں گے اس کو spin کریں گے تو اس سے کہ ہوگا کہ ان کو centrifugal force لگے گی اور 10 سے 15 minutes کے اندر اپنے آپ کو دنسٹی کے لحاظ سے ان test tubes کے اندر arrange کریں گے کمپوننٹس ٹھیک دیو ٹو force کون سے centrifugal force اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے take out the test tube آپ نے test tube کو بائی نکال لینا ہے and check different layers of components اس کے اندر کھا ہوگا different layers بن چکی ہوں گی components کے ٹھیک اب ہم آگے اس کے جب interpretations کی بات کرتے کہ ہمارے پاس interpretations آئیں گی تو ہم جب اس کے test tubes کو باہر نکال لیں گے تو اس کے اندر کیا دیکھیں گے جو components ہوں گے انہوں نے اپنے آپ کو arrange لیا ہوگا انٹو different layers آ چکی ہوں گی اس کے اندر on the basis of densities and their volumes اور volumes کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ جو concentration gradient ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے آپ کو arrange کر لی ہوگا اب یہاں میں نے ایک test tube بنائی ہے دیکھیں اس test tube کا سپن کیا تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک layer یہ ہے دوسری یہ لے رہی تیسری یہ لے رہی چوتی یہ لے رہی اب اس میں جو سب سے ڈیپس layer ہے اس کا مطلب ہے ان کی density سب سے زیادہ ہے اس سے اوپر والی اس سے کم density والی اور اس سے کم دنسٹی والی ہے تو اب یہ اس طرح سے cells کیا کرتے ہیں cell کے جو components ہیں وہ اپنے آپ کو arrange کرتے ہیں test tubes کے اندر on the basis of density جب آپ کو سپن کرتے ہیں سینٹری فیوج کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا اس کے بعد ہم نے سارے جو structures ہیں اس طرح سے ہم نے سیپرٹ کر لیا سائنٹس نے سارے جو structures کو اس طرح سے الگ کر لیا تو انہوں نے بتایا سیل ایکچولی سیل کے جو بیسک کمپوننٹس ہوتے نا وہ تین ہوتے ہیں سیل کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں وہ ایکچول میں تین ہوتے ہیں سب سے پہلا کمپوننٹ ہمارے پاس ہوتا ہے پلازما میمبرین ٹھیک ہے پلازما میمبرین اور اس کے ساتھ سیل وال کو انکلوڈ کر ہم پلانٹس کی بات کریں پہلا کمپوننٹ ہے باہر لیئر آوٹر جو میمبرین ہے آوٹر لیئر ہے وہ پہلا کمپوننٹ ہے دوسرا کمپوننٹ ہے سائٹو پلازم کنٹیننگ آل آرگنیل دوسرا کمپوننٹ جو سیل کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سائٹو پلازم سائٹو پلازم جو ہے اس کا ہمارے پاس نیوکلیس سیل کے سینٹر میں پائے جاتا ہے جس کو آپ نیوکلیس کہتا ہو وید کرومیٹر میٹیریل اور اس کے ساتھ اس کے کرومیٹر میٹیریل بھی ہوتا ہے اب یہ ہوگی ہمارے پاس جو ہم نے طریقہ کیا جس کے ذریعے ہم نے اس کو الگ کیا اب ہم جا چلتے ہیں ڈائیگرام بنا دائیگرام بناتے ہیں اور دائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ جنرلائز سٹکچر ہوتا ہے سیل کا وہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم درمیان میں لائن لگاتے ہیں اور ایک طرف ہم پلانٹ سیل بنائیں گے اور ایک طرف ہم ایک اینیمل سیل بناتے ہیں اچھ اب یہاں سے میں سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا اس طرح سے ایر ریگولر دائیرہ بنائیں گے ٹھیک ہوگیا اب اس دائیرے کو جہاں نیچے سے ایک کپ شیئر جو سٹکچر ہے وہ آپ نے اس طرح سے یہ بنا دینا ٹھیک ہے اچھا اب اس کو یہ بن گیا اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو اندر اس کی ہے ایک لیئر بنا دیں گے جس کو ہم نام دیں گے سیل میمبرین کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے سیل میمبرین یا اس کو پلازما میمبرین بھی کہہ سکتے ہیں سیل میمبرین ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کے سینٹر میں ہم نے بنانا ہے نیوکلیس ٹھیک ہے یہاں پہ کر کے ہم اس کا بنائیں گے یہ نیوکلیس ٹھیک ہے اور نیوکلیس جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا ڈارک سپورٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ باقی اس کے کامپوننٹ جو کرومیٹن مٹیریل ہیں ٹھیک ہے وہ اور یہ اس کا نیوکلیولس ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لیبل کر لیتے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس نیوکلیس ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے اس کا یہ ہے ہمارے پاس کرومیٹن مٹیریل ٹھیک ہے کرومیٹن مٹیریل اور یہ جو تیسرا کمپوننٹ ہے ہمارے پاس یہ والا اس کو نیوکلیولس ٹھیک ہے نیوکلیولس یہ ہمارے پاس نیوکلیولس ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو نیوکلیس ہے اس کے باہر ایک نیٹورک ہوتا ہے ممبرینز کا جن کو ہم نام دیتے ہیں اینڈو پلازمی ریٹی کولم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایکچول میں رف اینڈو پلازمی ریٹی کولم ہے یہ اس کے اوپر ڈوٹس بھی بنانے ہم نے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے رف اینڈو پلازمی ریٹی کولم ری ایک 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 ہو گیا اچھا اس کے بعد اسی کے ساتھ ہی یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ٹیویولز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے ان ٹیویولز کو ہم کہتے ہیں smooth endoplasmik ریٹی کولم ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے س ای آر یہ ہمارے پاس smooth endoplasmik ریٹی کولم اس کے بعد آگے چلے تو اور سٹیکٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک اور سٹیکس ہم نام دیتے ہیں گول جی اپریٹس ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گول جی کمپلیکس کہلیں یا گول جی اپریٹس کہلیں گول جی کمپلیکس ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کی علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کافی زیادہ تعداد میں ہمارے پاس مائٹو مائٹو کونڈری ہوں گے اور کچھ چھوٹے چھوٹے ویزیکل ہوتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ان کو ہم نام دیتے ہیں لائسو سومز ٹھیک ہے ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں لائسو سومز لائسو سومز اور یہ ہے ہمارے پاس میٹو کونڈری ٹھیک ہے اور اس کے اندر ڈوٹ بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس طرح سے یہ سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں رائی بو سومز ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو ڈوٹ ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہیں رائی بو سومز ٹھیک پلازم کے اندر کچھ فائبر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان فائبر کو ہم نام دیتے ہیں سائٹو سکیلیٹن بھی کہتے ہیں یا فائبر بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سائٹو سکیلیٹن ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جنرل آئیز جو اینیمل سیل کا سٹرکچر ہے ایک اور چیز ہے کچھ سیل کے اندر ہوتا کچھ کے اندر نہیں ہوتا یہاں پہ پیچھے ویسے تو کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہاں پیچھے بنا رہا رہا ہوں اس کے نا یہاں پہ بیزل باڈی ہوتی ہے اس بیزل باڈی سے پیچھے کی طرف ایک ان کا whip لائک سٹرکچر باہر نکلتا ہے یہ کچھ سیل کے اندر ہوتا کچھ سیل کے اندر نہیں ہوتا اس کو ہم نام دیتے ہیں فلیجیلا اس کو کہتے ہیں فلیجیلا اس طرح سے آپ ایک آسان طریقے سے ڈائیگرام بنا سکتے ہیں اب ڈائیگرام کا ایک اصول ہوتا ہے پلانٹ سیل کو بناتے ہیں پلانٹ سیل چونکہ اس کے باہر سیل وال ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا سٹرکچر ہے وہ کمپیکٹ ہوگا اور ایک ریگولر شیپ کے اندر ہوگا اس کی ریگولر شیپ ہم تھوڑی سی اس طرح سے بناتے ہیں اس کو تھوڑا سا ہیگزا گونل بنا لے ٹھیک اس طرح سے اور یہاں سے بھی اس طرح سے ایسے اور پھر اس کو نیچے سے اس طرح سے آپ ملا دیں گے یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ سیل کا ایک ٹیپکل سٹکٹر بنے گا ویسے وہ چھوٹا بن گیا لیکن ہوتا اس سے بڑا ہے پلانٹ سیل جو ہے اینیمل سیل سے بڑا ہوتا ہے چونکہ میں نے برابر بنا دے لیکن آپ نے بڑا بنانا ہے اچھا اب یہ سب سے باہر والی جو اس کی لیئر ہے وہ ہے اس کی سیل وال اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے سیل میمبرین ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سیل میمبرین یہ ہمارے پاس سیل میمبرین ہوتی ہے اب اس کو لیبل کر لیتے سب سے باہر ہمارے پاس ہے سیل وال اور اس کے بعد یہ سیکنڈ جو لیئر ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس سیل میمبرین اچھا اب چونکہ پلاٹ سیل جو ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ایک بڑا ویکیول پایا جا رہا ہے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے بڑا ایک ویکیول بنائیں اس کے اندر بڑا سا ایک ویکیول پایا جاتا ہے اور اس ویکیول کی وجہ سے اس کا نیوکلیس تھوڑا سا سائیڈ پہ چلا جاتا ہے اور اس نیوکلیس کے اندر اسی طرح کرومیٹم مٹیریل اور اس کا نیوکلیول یہ ہو جیگا اچھ اب اس کو لیبل بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے ویکیول ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ویکیول اور یہ ہے ہمارے پاس نیوکلیس ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کا کرومیٹن میٹیریل کرومیٹن اور یہ ہے اس کا نیوکلیولوس ٹھیک ہے اچھ اب یہ نیوکلیولوس ہے Sorry نیوکلیس نیوکلیس کے باہر وہی اینڈوپلاسمن стороны خیلائیٹن ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اینڈوپلاسمن خیلائیٹن خیلائیٹن رف اینڈوپلاسمن خیلائیٹن ری اور اسی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی یہاں پر ٹیوبز ہوں گی ٹھیک ہے ان ٹیوبز کو ہم مام دیں گے سمووٹھ اینڈو پلازمی کریٹیکولم ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوں گی سمووٹھ اینڈو پلازمی کریٹیکولم ہوں گے اور اس کے اندر کافی زیادہ مائٹو کونڈری ہوں گے ٹھیک ہے ڈیپینڈنگ اپون ٹائپ آف سیل مائٹو کونڈری کی تعداد جو ہے ویریبل ہوتی ہے ہر سیل کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے اس کے مائٹو کونڈری ہا ٹھیک ہے اچھا اب تھوڑا سا اور ڈیفرنس ہے اس کے اندر کہ جو پلانٹ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر کلورو پلاسٹ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ پلاسٹیڈز ہیں پلاسٹیڈز کے اندر ہوتے ہیں تو وہ پلاسٹیڈز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اس طرح سے پیگمنٹیڈ جا وہ آرگنیلز ہوتے ہیں گرین کلور کے ان کو ہم نام دیتے ہیں کیا پلاسٹیڈز ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں پلاسٹیڈز ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو رائیو سومز ہوں گے پورے سائٹو پلاسٹیڈز میں ٹھیک ہے جو کہ پروٹین سنتیسز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹرائیو سومز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کر جائیں گے ٹرائیو سومز ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ فائبرز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پوسیبلیٹی ہے فائبرز ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو فائبرز کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ باہر ان کا پہلے سے ہی جو شیپ ہے وہ کمپیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک جنرل جائے وہ پلانٹ سیل کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کو ہم پھر نیچے لیبل کریں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے پلانٹ سیل ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ایک پورا آپ کہلیں کہ پلانٹ سیل کا جو ہے اور اینیمل سیل کا جو جنرلائز سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آگے ہم جائے وہ تھوڑا سا ٹاپک رہ گیا کہ سٹرکچر آف جنرلائز سیل میں کہ کلاسیفیکیشن اور سائز آف سیلز جو ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ جو سیلز کی کلاسیفیکیشن ہے وہ ارلی کلاسیفیکیشن کیا تھی بعد میں کلاسیفیکیشن کیا ہوئی اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ اس کا جاؤ سائز جاؤ کیا ہوتا ہے سیلز کا ٹھیک ہے تو اب اس لیکچر کا لاس پوائنٹ یا اس ٹاپک کا جو لاس پوائنٹ ہے وہ ڈسکس کر کے ہم لیکچر اینڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب لاس پوائنٹ اس کا کیا ہے کلاسیفیکیشن آف سیلز ٹھیک ہے کہ ہم سیلز کو کلاسیفائی کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس میں ایک تو ٹریڈیشنل یا اولڈ یا آپ کہنے کہ ارلی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ہے آن دا بیسز آف سیل وال ٹھیک ہے کہ ہم سیل وال کے لحاظ سے ہم جو ارلی کلاسیفیکیشن تھی سیلز کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو وہ دو کیٹیگریز تھیں کہ اینیمل سیلز تھے اور پلانٹ سیلز تھے اینیمل سیلز ایسے جن کے اندر سیل وال نہیں پائی جائے گی وہ ہمارے پاس کون سے ہوں گے اینیمل سیلز اور جو پلانٹ سیلز ہیں وہ ایسے سیلز ہیں جن کے اندر سیل وال پائی جائے گی تو ان کو ہم پلانٹ سیلز انکلوڈ کرتے ہیں اب یہ جو کلاسیفیکیشن تھی یہ تھوڑی سی آپ کہلیں کہ سیٹس فیکٹری نہیں تھی کیونکہ کچھ فنجائی جو ہوتی ہے فنجائی کے اندر بھی سیل وال ہوتی ہے تو اس کو کہاں انکلوڈ کریں تو یہ تھوڑی سی پرابلم تھی تو پھر کیا ہوا کہ سائنٹس نے سیل وال کی بنیاد کو ہٹا کے اس کی جگہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا نیوکلیس نیوکلیس کی ایبسنس اور پریزنس کے لحاظ سے سیل کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کیا تو اس لئے ہاتھ سے ہمارے پاس دو ترہ کے سیلز ہیں ایک ہے پروکیریوٹس اور دوسرا ہی یوکیریوٹس ٹھیک ہے پروکیریوٹس ایسے سیلز ہیں which do not have distinct نیوکلیس جن کے اندر کوئی بھی distinct نیوکلیس نہ ہو واضح طور پر نیوکلیس نہ ہو ان کو آپ پروکیریوٹس بولتے ہیں اور اسی طرح یوکیریوٹس ایسے جاندار ہیں جن کے اندر distinct نیوکلیس پایا جاتا ان کے اندر واضح نیوکلیس ہوگا میمبرین باؤنڈڈ ہوگا اس کے اندر نیوکلیر میٹیرل اس کے آپ کہلے کہ نیوکلیس کے اندر ہوگا اچھا اب یہاں ایک چیز اور سمجھنے اگر پروکیروٹس کے اندر نیوکلیس نہیں ہے تو کیا نیوکلیر میٹیرل ہوگا جی نیوکلیر میٹیرل اس کے اندر پایا جاتا ہے لیکن وہ ڈیریکلی سب مرچڈ ہو ہوتا ہے سائٹو پلاسپ کے اندر اس کے باہر میمبرین سراؤنڈ نہیں کر رہی ہوتی اس وجہ سے ہمیں ڈسٹنکٹ نیوکلیس نظر نہیں آتا اس کے اندر نیوکلیر میٹیرل ہے پروکیروٹس کے اندر بھی نیوکلیر میٹیرل ہے لیکن وہ میمبرین کے باہر جب اس کو میمبرین باؤنڈ نہیں کر رہی اس وجہ سے آپ اس کو نیوکلیس کا نام نہیں دیتے ٹھیک ہے وہ سمجھ جو ہوتا ہے اچھا اب لاس پوائنٹ رہ گیا ہمارے پاس وہ ہے سائز آف سیلز تو اگر آپ یوکلیوٹک سیلز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو دیر سیلز ویری گریٹلی ان سائز ٹھیک ہے ان کے سیلز جب ویری کرتے ہیں کافی زیادہ ویریشنز ہیں ان کے اندر ان کے سائز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر اگر آپ اینیمل سیلز کی بات کرتے ہیں ویسے سیلز کی بات کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا بھی سیلز ہو سکتا ہے جس طرح ایک آسٹرچ کا ایگ ہو جس طرح شتر مرگ ہے اس کا جو ایگ ہوتا ہے اتنا بڑا بھی ہمارے پاس سیلز ہوتا ہے اور اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں کہ یہ آم آنکھ سے بھی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے موس سیلز آر مایکروسکوپک which can not be seen نیکیڈ آئیل ٹھیک ہے تھو نیکیڈ آئیل نیکیڈ آئیل سے آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس وجہ سے وہ مایکروسکوپک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سائز کو مہیر ہم کس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے باڈی کے جو سیلز ہیں یا جتنے بھی انیمل اور پلانٹ کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو مہیر کیا جاتا ہے مایکرو میٹر کے اندر ٹھیک ہے مایکرو میٹر کے اندر آپ اس کو مہیر کرتے ہیں اور ون مایکرو میٹر یہ آپ کے ایم سی کیوز آسکتا ہے کہ ون مایکرو میٹر جو ہے کس کے برابر ہوتا ہے زیرو پائنٹ زیرو 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 ون میٹر کے ٹھیک ہے یہ دوسرے لفظوں میں ون مایکرو میٹر برابر ہوتا ہے ون ملٹی پلائے بے ٹین کی پاہر مائنس سکس میٹر کے ٹھیک ہے تو یہ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے دو ٹاپک ڈسکس کیے ایک سیل ایز یونٹ آف سٹکچر اینڈ فنکشن اور دوسرا سٹکچر آف جنرلائز سیل ٹھیک ہے یہ ہمارا 23 لیکچر کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس جاؤ ہم 24 جو لیکچر کریں گے وہ ہم کریں گے پلازما میں برین کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ جو کمپونٹس ہم نے دیکھ لیا تھے اب ان کمپونٹس کو فردر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی اگر سوال ہے آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو کمٹس میں لازمی آپ بتائیں اس کا جاؤ آنسر ہم کمپلیٹس کے اندر ہی بتا دیں گے آپ کو اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی سجیشن ہو اگر اس لیکچر کے حوالے سے کوئی سجیشن ہو تو ہمیں لازمی جاؤ بتائیں اور اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہم جاؤ نالج جتنا زیادہ پھیلائیں گے ہمارا اپنا نالج جو بڑھے گا تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جتنے آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور جو نئے لوگ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے آپ جتنا ویڈیو کو لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے اتنا جو ہم انکراج ہوتے ہیں کہ ہم اور زیادہ محنت کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں ہم نیکس لیکچر میں لیکچر نمبر 24 میں تب تک کے لئے اللہ حافظ